ہیلو ایفریون گوڈیوننگ سٹوڈنز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا ایجوکیسنسٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اندوست ان یور کیمسٹری ٹیچر اور شدینام اور سواگت کرتا ہوں آج آپ لوگوں کا اس ٹویلت کلاس کی کیمسٹری ٹیٹورل ویڈیو میں سو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتائے کہ چپٹر نمبر تھرڈ ٹویلت کلاس کا الیکٹرو کیمسٹری ہمارا چلا ہوا تھا اس میں بہت سارے پارٹ میں نے پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہوئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آج ہم دیکھنے والے ہیں الیکٹو کیمکل سیل یا اس کو گیلونک سیل بھی کہتا ہے مولٹیک سیل بھی کہتا ہے ڈینیل سیل بھی کہتا ہے زنک اور کوپر کے سندر میں تو آج ہم یہ پورا کمپلیٹ کونسپٹ دھیان سے پڑھنے والے ہیں تو ویڈیو کو اسکپ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو پوری دیکھے گا تو ویڈاوٹ ویسٹنگ دی ٹائم لیٹس سٹارٹ تو آج کا ہمارا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے گیلونک سیل سے تو ریڈاکس ریکشن کے بارے میں بچو آپ سبھی جانتے ہیں تو اگر اس کو ہم کسی ڈائریکٹ ڈائریکٹ لی کرائے سنگل بیگر میں فور ایکزامپل ہم نے کپر سلفیٹ سولیشن لیا اور اس میں زنک روڈ ایڈ کر دی تو وہاں پر ایک ریڈاکس ریکشن ہوگی ایک طرح کی سب ڈسپلیسمنٹ ریکشن ہوگی جس کو یہاں پر دکھایا ہوا ہے دوسرے فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کا سیلور نائٹر سولیشن لیا گیا ہے اس میں کپر روڈ کو ڈائریکٹ لی ڈپ کیا ہے تو وہاں پر یہ ریڈاکس ریکشن ہو جائے گی ڈسپلیسمنٹ ہاں کلیرلیی بلکل منشن کیا ہوا ہے کہ اگر ہم کسی ریڈاکس ریکشن کو انڈریکٹلی کرائیں تو وہاں پر جو کیمیکل انرڈی ہوگی اس کو ہم الیکٹیکل انرڈی میں کنورٹ کر سکتے ہیں جس کو ہم اپنے اپنے اپرٹریس کو رن کرانے میں یوز کر سکتے ہیں ڈیوائیس ڈو کنورٹ کیمیکل اینرڈی پرڈیوز این اے ریڈاکس رییکشن انٹو الیکٹیکل اینرڈی کالڈ الیکٹرو کیمیکل سیل یا سمپلی ہم اس کو کیمیکل سیل بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح کے سیل کا سب سے پہلے جو یوز کیا تھا وہ لویگی گیلونی اور الیزنڈرو وولٹا نے کیا تھا اس لیے ان کے نام کے اوپر ہی اس طرح کے سیل کو ہم گیلونی سیل یا مولٹ ایک سیل بھی کہہ سکتا ہے لیکن اس کا جو سب سے بیسٹ نیم ہے وہ ہوتا ہے بیٹا آپ کا الیکٹرو کیمیکل سیل یا خالی سیمپلی سیل ہماری ڈیلی لائف میں ہم آپ بہت طریقے سے سیل سے دیکھتے ہیں الگ الگ پرکار کے سیل سے دیکھتے ہیں بٹن سیل ہو گیا آپ کا لیڈ جو آپ کا ایسیڈ سے چلنے والا جو کار کا بیٹری ہوتا ہے وہ ہو گیا تو وہ سب کسی نہ کسی طریقے سے الیکٹرو کیمیکل سیل کا ہی اگزامپل ہیں ٹھیک ہے چلیے اب جو یہاں پر رییکشن ہوئی اوپر فرسٹ والے بکر میں اس کو دیکھ لیتا ہے کہ کیا ریڈاکس رییکشن ہوئی زنک اور کوپل سلفیٹ کے بیچ میں تو اوورال رییکشن تو بیٹ آپ کی یہ ہو جائے گی اور اگر آپ آئینک رییکشن دیکھیں تو آپ کی یہ سیکنڈ والی ہو جائے گی اس رییکشن میں آپ کی چھوٹ چھوٹی دو ہاف رییکشن چھپی ہوئی ہیں ان لوگوں کو ہاف رییکشن کہتا ہے فر اگزامپل فرسٹ سٹیپ میں کیا ہوگا آپ کا زنک آگزیڈائز ہوگا اس کو ہم آگزیڈیشن ہاف رییکشن کہیں گے وہیں جو ایکٹرون زنک کے نیٹ اور نیٹ کیے ہیں ان کو کوپر آئین ایکسپ کر کے کوپر میں ریڈیوز ہو جائیں گے یہ دوسری رییکشن آپ کی کہلائے گی ریڈیکشن ہاف رییکشن ان دونوں ایکویشن کو ہم جوڑیں گے تو آپ کی اوورال رییکشن آ جائے گی ٹھیک ہے بیٹا تو ہر ایک سیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ڈائریک پروسس کرائیں تو آگزیڈیشن اور ریڈیکشن الگ الگ سیلز میں دونوں چیزوں ہوتی ہیں تو اس لیے ہم وہ سیل جس میں آگزیڈیشن ہاف رییکشن ہوتی ہے اس کو ہاف سیل بھی کہہ سکتے ہیں جیسے آگزیڈیشن ہاف سیل اینڈ ریڈیکشن ہاف سیل تو دونوں کو ہم اس کپل کو ریڈاکس کپل بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کسی بھی الیکٹو کیمیکل سیل کی پروسس کو یا ریڈاکس رییکشن پروسس کو ہم انڈریکٹلی کرا رہے ہیں الگ الگ بکر میں تو ہمیں وہاں پر ایک سالٹ بریز کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کیسے لیے میں آپ کو ڈائیگرام دکھا رہتا ہوں یہ آپ کا انڈریکٹ ریڈاکس رییکشن پروسس کرانے کا سیٹ اپ ہے جس کو الیکٹو کیمیکل سیل کہتے ہیں اب آپ کو اس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے کیونکہ میں اس کی پوری کی پوری کنسٹرکشن کے سسٹم کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں واقعی تھیوری میں سب کچھ وہی دیا ہوا ہے تو اس ڈائیگرام کو دھیان میں رکھتے ہوئے سارے چیزیں دھیان سے دیکھئے تو انڈریکٹلی ریڈاکس رییکشن کرانے کے لیے ہمیں دو الگ الگ بیکر چاہیے گے سب سے ٹھیک ہے اس میں زنگ روڈ کو ہم ٹپ کریں گے اور دوسرا ہم بھی کر لیں گے اس میں ہم کپر سلفیٹ سولیشن کا ون مولر کانسٹریشن کا سولیشن لیں گے اس میں کپر روڈ کو ہم امرج کریں گے اور ان کو دونوں کو کپر وائر سے جوڑ دیں گے جو کی جڑا ہوا ہوگا وولٹ میٹر اور ایمیٹر سے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک یہ سالٹ بج لگا دیا جاتا ہے دراصل یو شیپ کی ایک کھالی ٹیوب ہوتی ہے ایمٹی کھوکھلی اس کے اندر کچھ اینٹ ایلیکٹو لائٹ بھرے رہے تھے جیسے k2s04 ہو گیا اور دوسری بھی ہو سکتے ہیں تو اینٹ ایلیکٹو لائٹ اس میں بھرے جاتے ہیں اب اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے کیا سسٹم ہے وہ میں آپ کو سارا بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو اس کیپ نہ کرتے ہوئے دھیان سے دیکھئے چلی آگے بڑھتے ہیں تو یہ یہ تو ہمارا ہو گیا سیٹ اپ تو جیسے ہی ہم سرکیٹ پورا کرتے ہیں سرکیٹ کو آن کرتے ہیں تو بیٹا آٹومیٹکلی سپونٹینیسلی کچھ پروسس ہوتے ہیں دونوں بیکر کے اندر وہ کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کیا ہوگا جیسے سیٹ اپ پورا ہوگا تو زنک روڈ سے جو زنک ایٹمز ہیں وہ دو الیکٹرونز روڈ پر ہی چھوڑ کر ایز ایز زنک two plus iron solution کے اندر سے لے جائیں گے جیسا کہ یہاں پر دکھایا اب ابھی ہے پھر کہہ دیتا ہوں left hand side میں جو زنک روڈ ہے وہ گھلنا شروع ہو جائے گی اور زنک ایٹم اپنے دونوں الیکٹرون کو اس الیکٹرون پر ہی چھوڑ کر solution کے اندر چلے جائیں گے جس سے آپ کا جو روڈ ہے وہ negatively charge ہو جائے گا یہاں پر sign بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ دونوں الیکٹرون ایسے copper wire سے ہوتے ہوئے یا کسی بھی metal کا wire ہو سکتا ہے اس سے ہوتے ہوئے وہ right hand side کے بیکر میں آئے گا جہاں پر وہ روڈ دوارہ accept کر لے جائیں گے اب solution میں سے اب solution بھرا ہوا ہے copper sulfate iron copper ions ہیں اس میں present ہے وہ copper ion solutions آئیں گے اور ان دو الیکٹرون کو accept کر کے یہاں پر copper rod کے چاروں طرف deposit ہو جائیں گے یہ red color میں deposition دکھایا ہوا بھی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پر oxidation ہوتا ہے اس بیکر کے اندر تو ہم اس کو anod کہتے ہیں حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ بیٹا negative charge کو cathode اور positive charge کو anod کہتے ہیں لیکن electrolysis میں ایسے ہی ہے لیکن electrochemical cell میں تھوڑا الگ ہے یہاں oxidation ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم cell کو anod کہتے ہیں اور یہ ہمیشہ left hand side میں present رہے گا اب rod کو ہم نے negative charge اس لیے دیا کیونکہ electron آپ کے یہی پر ہوتے ہیں اس کے بعد right hand side میں ہمیشہ cathode رہتا ہے oxidation half reduction half cell right hand side میں ہوتا ہے تو electron سو بائر سے ہوتے ہوئے یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر electrons کی requirement رہتی ہے ہمیشہ تو اس لیے اس کو اس نے positive charge دیا ہے اور یہاں پر reduction ہوتا ہے اس لیے اس کو ہم cathode کہتے ہیں تو overall reaction دیکھ لیتا ہے ہم سب سے پہلے کیا ہوا یہاں پر zinc oxidized ہوا as zinc two plus اور وہ دو electron اس نے ڈونیٹ کر دیا وہ دو electron copper iron accept کر کے اس طریقے سے آپ کے copper میں reduce ہو جائیں گے تو overall reaction electron سے electron cancel ہو جائیں گے تو zinc plus copper two plus arrow zinc two plus plus copper تو یہ overall reaction ہوگی ایک reaction ہو جانے پر کچھ reaction میں یہاں voltmeter جو ہوگا وہ deflection محسوس کرے گا مطلب emf اس کا آ جائے گا جتنا بھی emf ہوگا اس کو ہم store کر کے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اور silent feature ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دھیان رکھیے گا بیٹا ہمیشہ electrons کا flow anode to cathode ہوتا ہے یعنی کہ oxidation half cell to reduction half cell کی طرف ہوتا ہے اور جو آپ کا conventional current ہوگا آپ نے پڑھاؤگا physics کے اندر وہ opposite ہوتا ہے وہ ایسے دوڑتا ہے تو یہ current ہے اس کو ہم store کروٹ کر کے اپنے بہت سارے electrical gadgets کو set up کو ہم چلا سکتے ہیں یہ overall reaction ڈی ہوئی ہے اب ایسے تو copper silver nitrate copper sulfate zinc sulfate etc الگلگ substances کے electrochemical cells کو بنایا جا سکتا ہے لیکن ایک ایسا specific electrochemical chemical cell جس میں zinc اور copper کے بیچ redox reaction ہوتی ہے اس کو بھائی کو دینیل سل کہتا ہے دینیل سل draw اس کا اگر آپ ڈی ای 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 ایف دیکھیں گے یعنی کتنا potential یہ پروائیڈ کراتا ہے تو ون ون پوائنٹ ون زیرو وولٹ سیٹ اپ یہ پروائیڈ کراتا ہے یہ رکٹہ مارنے کی چیزیں اس کو آپ جان لیجے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد رہتا ہے ہمارا سائلنٹ فیچر میں ہم بعد میں دیکھیں گے ویسے تو میں ساری چیزیں آپ کو بتا دیا ہے سالٹ بریج رہ گیا ہے یہاں پر دیکھو اب ایک اوورال ری ایکشن ہو گئی ہے یہاں پر وولٹ آپ کا پرزنٹ ہو جائے گا اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اب ری ایکشن نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ بیٹا آپ نے دیکھا کہ زنک روڈ سے ایٹم سے سولیشن کے اندر آئے جس سے یہ سولیشن پوزیٹیولی چارز ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ایکسس آف زنک آئین پرزنٹ ہیں تو یہ سولیشن آپ کا پوزیٹیولی چارز ہو جائے گا اور ادھر سولیشن کی بات کریں تو سولیشن میں سے بہت سارے کپر ایٹم الیکٹرون کو ایکسپٹ کرنے کے بعد یہاں پر ڈپوزیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ایکسس آف سلفیٹ آئین کی وجہ سے یہ آپ کا سولیشن کیسا ہو جائے گا نیگیٹیولی چارز ہو جائے گا تو اب رییکشن نہیں ہوگی اب دوبارہ سے اپنے آپ ایک نئی رییکشن ہو جائے اس لیے اپنے سالٹ جس میں لگایا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوٹیشن سلفیٹ جیسے انہیں الیکٹرولائٹس کو اس میں بھرا جاتا ہے اور کورٹن کے آپ سے اس میں لٹکایا جاتا ہے اب جو ایکسس آف زنک آئین ہیں سولیشن کے اندر وہ اس ٹیوب کے اندر چلے جائیں گے اور سلفیٹ آئین کے ساتھ مل کر پارڈن نیوٹرل ہو جائیں گے یہاں پر جو سلفیٹ ہے ایکسس آئین ہے جتنے بھی ایکسس آف سلفیٹ آئین ہوں گے وہ اس ٹیوب کے اندر جائیں گے اور پوٹیشن سے رییکشن کر کے دوبارہ سے پوٹیشن سلفیٹ بنا دیں گے تب تک یہ پروسیس چلتا رہے گا سپونٹینیسلی جب تک یہ سولیشن نیوٹرل نہیں ہو جاتا جیسے ہی solution آپ کا neutral ہوگا reaction دوبارہ سے ہو جائے گا اور آپ کو ایم اف پروائیڈ ہو جائے گا تو یہی سب چیزیں ہیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں میں نے آپ کو شورٹ میں بتایا ہے ڈائیگرام کو سامنے کے رکھتے ہوئے آپ کو silent feature دیکھ لیتا ہے zinc electrode پر oxidation ہوتا ہے اس کو anode کہتا ہے copper پر oxidation ہوتا ہے اس کو cathode کہتا ہے آپ already جانتے ہیں zinc electrode پر electrons produce ہوتا ہے اس لیے electrons rich ہوتا ہے اور اس لیے اس کو negative pole کہا جاتا ہے اور copper rod وہاں پر electron deficiency بنی رہتی ہے اس لیے اس کو positive pole کہا گیا ہے دونوں چیزیں لگ رہا ہے اس نے بتا دی electron flow ہمیشہ negative pole to positive pole ہوتا ہے یعنی کہ anode to cathode ہوتا ہے اور جو conventional current ہوگا وہ اس کے opposite direction میں ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی اس کے بعد next باقی سب چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ excess of zinc iron excess of sulfate iron کا کیا ہوگا وہ سب یہاں لکھا ہوا ہے آپ اس کو دیان سے دیکھ لیجے گا اب یہ چیز یہاں پر تھوڑا سا advance دی ہوئی ہے اس کو آپ رہنے دیجئے اب اب تک ہم نے دیکھا zinc اور copper کے بیچ کا redox reaction set up اب ہم دیکھنے والے ہیں reaction between copper and silver nitrate کا تو activities کے اندر copper اوپر رہتا ہے silver copper silver نیچے رہتا ہے تو copper زیادہ آپ کا reactive ہوگا تو یہاں پر oxidation ہونے کی chances زیادہ ہیں تو اس کو ہم anode بناتے ہیں اور اس کو رکھتے ہیں left hand side میں اور silver کو ہم right hand side میں رکھتے ہیں تو اب یہاں پر oxidation ہو جائے گا یہاں پر reduction ہو جائے گا اور یہ overall reaction یہاں پر دی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ example دیا ہے daniel سیل کا ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو daniel سیل ہوتا ہے وہ ایسے دو تو سیلز کو بنانا اس کو use کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو یہ compact کر کے بنایا ہے تو یہ بلکل سیم وہی ہے باکی سب کچھ اس کے اندر سیم رہتا ہے تو یہ daniel سیل ہے جس کو ہم بیٹری میں یا آپ کی torch ہوتی ہے یا ہم radio میں use کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا electrochemical cell ہوتا ہے یہ overall reaction دی ہوئی ہے ٹھیک ہے copper اس میں oxidize ہوگا اور silver reduce ہوگا تو یہ half reactions دی ہوئی ہیں اب کچھ اور چیز آپ کو mind میں رکھنی ہے سب سے پہلے electrons on which oxidation occurs is called anode electrode sorry جہاں پر oxidation ہوتا ہے اس کو anode کہتا ہے اور negative پول کہا جاتا ہے اور وہ electrode جہاں پر reduction ہوتا ہے اس کو cathode یا positive پول کہا جاتا ہے electron flow anode 2 cathode ہوتا ہے external circuit کے اندر اور جو flow of ions ہیں وہ salt bridge کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے complete concept دیکھا اب بہت important یہ بات ہے electrolytic cell اور electrochemical cell دونوں چیزیں ایک دوسرے کے opposite ہوتی ہیں اور ان دونوں میں difference میں آپ کو اللی بتا چکا ہوں ایک بار پھر سے بزار رہتا ہوں electrochemical cell is the cell in which chemical energy spontaneously convert into the electrical energy اور electrolytic cell is the cell in which electrical energy non spontaneously convert into the chemical energy تو یہ سب سے بڑا main difference ہے باقی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کیا کیا difference دیئے ہوئے ہیں electrochemical cell میں یہ ایک ایسی device ہے جس کے اندر chemical energy electrical energy میں convert ہوتی ہے delta G جیس کے لیے negative ہوتی ہے اور یہ electrolytic cell ایک ایسی device ہوتی ہے جس کے اندر electrical energy chemical energy میں convert ہوتی ہے اس کے لیے ڈیلٹا جی کی value positive ہوتی ہے تو 11 class کے اندر thermodynamics میں آپ نے gives free energy پڑھا اچھ کو ڈیلٹا ڈی سے جیسے ڈیفرنس ڈیپریزن کرتے ہیں تو gives energy free energy کا change ہوتا ہے یہ تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ spontaneous process جو ہوں گے ان کے لیے negative ہوتا ہے اور non spontaneous کے لیے positive ہوتا ہے اور میں نے آپ کو الڈی بتا دیا کہ کون سا یہ آپ کا spontaneous ہوتا ہے یہ non spontaneous ہوتا ہے second point پر اس نے کہہ بھی لیے یہ spontaneous ہے یہ non spontaneous ہے ٹھیک ہے تھرڑ ہے دو الگ الگ بیکر میں ہوتا ہے اور اس میں ایک ہی بیکر میں آپ کا electrolyte میں ہی ہم electrode کو لٹکا دیتے ہیں یہ دو الگ الگ بیکر میں ہوتا ہے یہ ایک ہی electrolyte میں ہوتا ہے یہاں پر دو ڈیفرن ڈیفرن material use ہوتا ہے جیسے zinc and copper یہاں پر صرف ایک ہی substance کا electrolyte استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو salt bridge کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں پر کوئی ڈیفرنس بہت important ہے باقی یہ six point میں بھی ہوئی دیا ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو آپ اچھے لنکے لیجئے گا اس کے بعد ہمارا نیکس ٹاپک ہے جو کی سمبندیت ہے directly electrochemical cell سے اس کو ہم کہتا ہے electrode potential یہاں پر میرے definition نہیں لکھی ہوئی ہے میں نے یہاں پر لکھ دی آپ یہاں پر heading ڈال کا start کیجئے گا تو electrode potential کیا ہوتا ہے اب جیسا آپ نے electrochemical cell کے اندر دیکھا zinc ion solution solution کے اندر چلے جاتے ہیں oxidize ہو کر اور copper ion solution میں سے deposit ہو جاتے ہیں electrodes کی اوپر تو کسی metals کا iron میں convert ہو کر solution میں چلے جانا یا iron solution میں سے نکل کر electrode پر deposit ہو جانا تو الگ الگ subsistence الگ الگ behavior show کرتا ہے تو کوئی کتنی جلدی deposit ہوگا یا کتنی جلدی ionize ہو کر solution میں جائے گا اس کو ہم electrode potential کہتا ہے میں نے simply آپ کو نورمل لینگویز میں بتایا ہے باقی definition میں دیکھتے ہیں electrode potential ہم calculate کر رہے ہیں ایک ایسے setup میں جس کا temperature 298 ہے اور اس میں جو solutions ہیں ان کی concentration 1 مولر ہے تو اس کو ہم کہیں گے standard electrode potential اس کو ای نوٹ سے represent کرتے ہیں یہ simply آپ کا electrode potential ہوگا اور ای نوٹ standard electrode potential ہوگا اب اس کو میزر کیسے کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اب ریڈاکس رییکشن ایک ایسا process ہے جو hand in hand یا ساتھ کے ساتھ ہوتا ہے oxidation ہوگا تو reduction بھی ہوگا تو اس لئے کسی single electrode کا electrode potential نکالنا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے اگر وہاں پر oxidation ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں reduction process کرانا ہوگا یا reduction ہوتا ہے تو کہیں oxidation بھی ہونا چاہیے تو اس لئے single electrode کا electrode potential نکالنے کے لئے ہم reference electrode use کرتے ہیں اور سب سے best reference electrode آپ کا ہوتا ہے standard یا normal hydrogen electrode she یا ہم اس کو نہیں کہہ رہا ہے she stand for standard hydrogen electrode اور نہیں normal hydrogen electrode اب اس کی کمپوریشن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں پہلے اس میں ایک بی کر ہوتا ہے اس پہ ون مولر ایچیل کا solution بھرہ رہے گا اور اس میں hydrogen gas one bar pressure پر pressurize کرنے کا بھی ایک اپریٹر سے لگا رہتا ہے اور وہ connected رہتا ہے وائر سے ایک پلیٹینم کولیٹر فائل جو کی پلیٹینم بلیک سے کوٹیڈ رہتی ہے پلیٹینم بلیک سے کوٹیڈ اس لئے کیونکہ solution گرمی پاکر یا ہیٹ پاکر آپ کا آئینائز نہ ہو جائے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ بیٹا اس اپریٹرز میں oxidation اور reduction دونوں ہو جا ہو سکتے ہیں فور اگر ہم اس سیل میں دیکھیں اگر اس میں oxidation ہوتا ہے تو جو اس میں hydrogen gas ہم bubbled ڈال رہے ہیں one bar pressure پر تو وہ ionize ہو جاتی ہے ایسے تو یہ anode کی طرح behave کرتا ہے کیونکہ یہاں پر oxidation ہوتا ہے اور یہ reaction ہوگی ماں پر ہاں اور اگر وہ as a cathode کی طرح behave کرتا ہے تو جو solution کے اندر HCL ہیں وہ ionize ہو کر hydrogen ion produce کرے گا وہ دو electron کو accept کر کے hydrogen gas liberate کریں گے وہ نکل جائے گی solution سے تو oxidation ہو یا reduction ہو دونوں condition میں کیا ہوگا electrode potential کا جو electrode potential ہوتا ہے شی کا وہ ہم ہمیشہ zero لیتے ہیں 298 kelvin پر تو یہ ایک reference electrode ہے جس سے ہم کسی بھی single electrode کا electrode potential calculate کر سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں مال لیجے وہ کہتا ہے آپ کو کہ آپ zinc rod کا electrode potential calculate کر کے دکھائیے ٹھیک ہے تو ہم zinc half cell بنائیں گے zinc solution وہ لیں گے بن مور اس میں zinc rod ایڈ کریں گے اور اس کو دوسری سائیڈ میں ہم شی سے جوڑ دیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ zinc ایک reactive metal is oxidation ہی ہوگا تو ہم اس کو left hand side میں رکھتے ہیں anode بنا دیتے ہیں اور اس کو cathode بناتے ہیں شی کو left hand side میں رکھتے ہیں اور اس کو salt bridge سے جوڑ دیتے ہیں بلکل وہ ہی پورا setup بنا دیتے ہیں جیسے electrode chemical electrode اس میں ہوتا ہے اب یہاں پر کیا ہوگا میں آپ کو reactions کے ساتھ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو zinc آپ کا oxidize ہوگا zinc two plus میں اور electron electron electrodes پر ہی رہیں گے وہ وائر سے ہوتے ہوئے پھر دوسرے solution میں جائیں گے وہاں پر آپ کے hydrogen iron انہیں دو electron کو accept کر کے بیٹا hydrogen gas liberate کر دیں گے overall reaction دیکھیں تو یہ اس سے کر جائیں گے تو zinc plus two h plus aero zinc two plus plus molecular hydrogen gas سے یہاں پر liberate ہو جائے گی تو یہ overall reaction ہے اور آپ کا جو potential ہے وہ e volt meter آپ کو deflect کر دے گا وہاں پر value آئے گی zero point seventy six ٹھیک ہے تو یہ value آ جاتی ہے اب ہم اس کو calculate کریں گے یہاں پر یہ formula دیا ہوا دیکھیں standard potential ہو یا oxidation potential ہو یا reduction potential ہو تو وہ دونوں سیم ہوتے ہیں بس negative positive کا آ جائے گا تو zinc electrode ہے تو اس کا standard reduction potential کتنا ہے گا minus zero point seventy six آئے گا یہاں پر کیا آیا بھئی oxidize ہوا نا ہے اور یہ آپ کا جو zinc ہوا oxidize ہوا ہے تو oxidize ہو جانے پر کیا آیا zero point seventy six آیا positive کا ہے نا تو لیکن ہمیں کیا نکالنا اس کا reduction potential تو ہم اس کا sign change کر دیں گے تو minus zero point seventy six آ جائے گا اب دوسرے example لیں اگر وہ کہتا ہے کہ copper electrode کا آپ وہ بنائیے copper کو copper کا electro potential بتائیے تو activity series بگر ہم دیکھیں hydrogen اوپر ہوتا ہے اور copper نیچے ہوتا ہے تو hydrogen کی oxidize ہونے کے chances زیادہ ہیں تو ہم hydrogen کو anode بنا کر اس کو left hand سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور copper reduce ہوتا ہے تو اس کو ادھر رکھ دیں گے باقی setup ہوئی جیسے میں نے آپ کو بتایا تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کے جو hydrogen ہے hydrogen جو gas ہوگی وہ oxidize جائے گے ایسے two plus science solution میں رہے جائیں گے اور دو elektron وہ elektron wire سے ہوتے ہوئے circuit سے ہوتے ہوئے copper کے پاس جائیں گے جہاں پر copper iron ان دونوں elektron کو accept کر کے copper میں reduce جائیں گے overall reaction کی اگر بات کریں تو آپ کا ہو جائے گا hydrogen plus c u 2 plus arrow 2 h plus plus c u چھیک ہے یہ overall reaction ہوگی اور deflection آ جائے گا وہاں zero point thirty four تو یہ اس کا reduction potential آیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہم single electrode کا electrode potential calculate کرتے ہیں by adding its half cell with she چلیے next topic دیکھتے ہیں cell potential and emf امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہوگا اگر ویڈیو پسند آ رہا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں ضرورت مند جو آپ کے classmate سے ان کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی subscribe کریں cell potential کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتا ہے an electrochemical cell is made up of the two electrodes two half cells one of these electrode must have a higher electrode potential higher tendency to lose electron and other electrode کی capacity کم ہوتے تو as a result potential difference create ہو جاتا ہے دیکھو بیٹا اب تک تو ہم نے potential difference دیکھا metal اور اس کی اس کی اسی کے salt کے ایکو سولیشن کے بیچ اس کو ہم نے electron potential نام دیا اب اگر ہم electron chemical cell میں دو different cells کے بیچ potential difference دیکھتے ہیں the difference between the electrode potential of two half cell of known as cell potential or cell voltage electromotive force ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو EMF جو ہوتا ہے وہ nature of the reactant concentration of the solution اور temperature ان سبھی چیزوں پر نیر بھر کرتا ہے جیسے ہم نے EMF اگر ہم ڈینیل سیل کی میں نے آپ کو ویڈیو کے starting میں بھی بتایا ہے 1.1 ہوتا ہے 298 kelvin پر جب ان کی کونسنٹریشن کتنی ہو 1 مولر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد exam میں یہ بھی پوش لیا جاتا ہے difference between EMF and potential difference یہ metal اور solution کے بیچ ہوتا ہے یہ دو half cells کے بیچ ہوتا ہے کیا ہے تو دیکھ لیتا ہے EMF is the potential difference between two electrodes of the cell potential difference is the difference potential difference between metal and its iron یہاں پہ دوسری طریقے سے لکھا ہوا ہے EMF can be measured by potential meter method اور EMF جو ہوگا equal اور opposite direction میں ہوتا ہے cell کے جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا اور آپ کا جو potential difference ہوگا اس کو simple volt meter سے calculate کر سکتے ہیں EMF maximum voltage ہوتا ہے کسی بھی cell کا اور potential difference maximum سے تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ کچھ potential وہاں پر heat کے form میں بھی waste ہو جاتا ہے EMF responsible ہوتا ہے flow of current کے potential difference responsible نہیں ہوتا کسی بھی current کے تو یہ difference ہے تو آج کے لئے اتنا ہی امیر ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کنٹینٹ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فیوچر میں آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ملتے رہے ہیں اور جو پلیلسٹ ہیں وہاں پہ جو ویڈیو ویڈیوز کی ویڈیوز پڑی ہوئے ہیں انس کا بھی فائدہ اٹھا پائیں تو